بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرائنس آج ہم لوگ اپنا اردو 101 کا سبق نمبر دو پڑھیں گے آج ہم لوگ شاعری کے بارے میں بات کریں گے اس کی اصناف کے حوالے سے اصناف کا مطلب کیا ہوتا ہے اصناف لفظ نکلا ہے سنف سے ٹھیک ہے جیسے شاعری ہوتی ہیں اس میں غزلیں بھی ہوتی ہیں نظمیں بھی ہوتی ہیں اس میں مرسیہ بھی ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ اس طرح سے اس کو اگر لے گا کسیدے ہوتے ہیں تو یہ جو ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں شاعری کے اس کو ہم لوگ اصناف بولتے ہیں تو اصناف کے حوالے سے شاعری کو ہم لوگ دیکھیں گے تین حوالے سے ہم لوگ دیکھیں گے یعنی کہ اگر ہم لوگ بات کریں اصناف کی بھی تو ہر سنف میں ہم دیکھیں گے کہ دکن کا کیا دور رہت کا دور دیکھیں گے اس میں محمد اور غالب کا دور بھی ہم لوگ دیکھیں گے جو اردو ادب اس قسم سے پہلا مرکز دکن کو ہی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد محمد بن تغلق نے جو عدوی صدی میں اپنا پایا تاخت وہ اٹھا کے دیلی چلے گئے تھے سوری دیلی سے وہ دکن شفٹ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ہی اہلِ ادب اور جو مورخ وغیرہ تھے جو کہ اردو ادب نے لکھا کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ دکن میں ہی شفٹ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد زیاؤدین برنی کی جوایت کے مطابق کہ اس کے ساتھ جو عام لوگ تھے وہ بھی دکن میں چلے گئے تھے دکن کا نام اس وقت دورت آباد دیا گیا تھا اس وقت جو اردو ادب تھا وہ کہ خاص اردو ادب نہیں تھا بلکہ اس کو نیم اردو ادب کہا جاتا ہے شاعری کی اگر ہم لوگ بات کریں تو شاعری کا آغاز کیسے ہوا ارتقاس کا کیسے ہوا اس کا ہم لوگ صنف وار اس کا جائزہ لیں گے سب سے پہلا ہم لوگ مسنوی کی بات کرتے ہیں مسنوی شاعری کی وہ ٹائپ ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے سانیہ اس سے نکلی ہے یہ اپنے ایم سی کے اس کے حوالے سے یاد کرنا ہے سانیہ سے ماخوض ہے اور سانیہ کا مطلب ہوتا ہے دو مسنوی کے جو لغوی معنیہ وہ یہ ہیں کسی اس کو دہرہ کرنا یونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شعر کا اپنا الگ الگ ردیف ہوتا ہے کافیہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک سٹوری کی فارم میں اگر لمبی سے ایک نظم کی طرح سے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اس میں دو دو کی فارم میں پیرنگ ہوتی ہے اشار کی یعنی کہ دو اشار کی اینڈ والا لفظ سیم ہوگا اس سے اگلے دو اشار کے اینڈ والا جو لفظ ہے وہ سیم ہوگا تو اس طرح دو دو کی فارم پیر کی فارم میں دہرہ کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کو مسنوی بولا جاتا ہے ہندوستان پر یہ جو سنف تھی یہ ہندوستان میں ایران کے وجہ سے پہنچی تھی جو فارس کے لوگ تھے انہوں نے ہی اس کو اجاد کیا تھا عربی میں جو سنف ہوتی تھی اس میں بہادری شجاعت اور دلیری کی بات ہوتی تھی اور اسی جس کو سامنے رکھتے ہوئے اہل فارس نے پھر یعنی کہ فارس کے رہنے والے لوگ انہوں نے مسنوی کو اجاد کیا تھا مسنوی کے ذریعے کسی کہانی کو بھی بیان کیا جاتا ہے وارداتِ قلبی کے اظہار یعنی کہ دل کے معاملات کے جو اظہار ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے اور کسی بھی زمانے کے جو حال احوال ہوتے ان کو بھی بیان کیا جاتا ہے اگر دیکھ رہے تو چوتوی صدی میں مسنوی سے ریلیٹر فخر الدین نظامی کا نام مشہور ہے اس کے بعد ایک اور فخر الدین نظامی کی ایک بک تھی قدم راو قدم قدم راو پدم راو انہوں نے ایک بک لکھی تھی اس میں انہوں نے مسنوی لکھی تھی اور اسی کو اردو عدب کی پہلی کتاب بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد جو دکن کے مختلف قسم کے شعرات ہیں جیسے کہ نسنتی، مشتاقی، خوازی، وجہی، فراقی یہ شعرات کے آگے تخلص ہیں انہوں نے پھر مسنوی کی جو سنفسی اس کو آگے پڑھایا فارسی جو نے اس کو میٹھی زبان کہا جاتا ہے اور جو ہندی اس کو ایک خردری زبان کہا جاتا ہے تو اس وقت تک فارسی اور جو ہندی زبان آپس میں ٹھیک طرح سے نہیں ملے تھے اس لیے اس وقت کی جو شاعری ہوتی تھی اس کو نیم اردو عدب کہا جاتا تھا پھر مسنوی جو تھی اس نے اصل ترقی اپنے دور میں کی میر اور سودہ کے دور میں کی میر اور سودہ کے دور میں مسنوی کو کافی ترقی ملی تھی اس میں میر کا نام اشہور ہے مرزا رفی سودہ کا نام تو بہت ہی زیادہ آتا ہے یہ کیمسی کے اس کے حساب سے بھی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مرزا رفی سودہ کا نام بہت زیادہ آتا ہے اس کے بعد میر دورد، میر اثر، میر سوز، قائم چاند پوری، میر حسن ان کے نام بہت زیادہ آتے ہیں مسنوی سے ریلیٹڈ یہ آپ نے شاہد کرنے ہیں پھر اس کے بعد اردو شائری کو ترقی ملی اردو شائری کا یہ جو ایک دور تھا ان شہراء کا جو دور تھا اس کو ایک اردو شائری کا ایک ذریع دور کہا جاتا ہے یعنی کہ گولڈن پیریٹ کہا جاتا ہے اچھا سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں مرزا رفی سودا کی انہوں نے مسنوی کو ایک نئی شکل انہوں نے دی تھی اور مرزا رفی سودا کو مسنوی کے حوالے سے ملک شہراء ہونے کا خطاب بھی دیا جاتا ہے اردو مسنوی کی جو تاریخ ہے وہ میر حسن سے شروع ہوتی ہے اور اگر ہم لوگ کہیں کہ انہی پر ختم ہوتی تو بھی یہ غلط نہیں ہوگا میر حسن کا بھی نام بہت زیادہ اس میں مشہور ہے میر حسن نے جو ایک بک لے کی تھی سہر البیان یہ دھائی ہزار اشارہ پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے مسنوی انہوں نے جو لکھی تھی وہ لکھنوی مسنوی تھی لکھنوی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنو کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے اس سٹائل میں انہوں نے لکھی تھی سادہ سی اور عام الفاظ میں انہوں نے لکھی تھی اس کے علاوہ اس میں جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے مقالمہ نگاری اس طرح سے بھی انہوں نے لکھی تھی منظر نگاری بھی ہے یعنی بلکل تصویر کشی بھی انہوں نے کی تھی انہوں نے جو مسنوی لکھی تھی ایک انہوں نے قصہ لکھا تھا شہزادی بدر منیر کا اور شہزادہ بے نظیر کا وہ آپس میں ان کا وہ عشق تھا انہوں نے انہی کے عشق کو جو ہے نا وہ ان کی کیفیات کو میر حسن نے لکھا تھا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے خیر یہ آپ کے پیور پر سر آتا تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں وہ والا شیر لکھ کے دکھائیں بھٹ میں یہاں پہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے محبت میں دن رات گھٹنا اسے کہا اگر کسی نے کہ بی بی چلو تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو کسی نے جو کچھ بات کی بات کی یہ دن کی جو پوچھی کہیں رات کی کہا اگر کسی نے کہ کچھ کھائیے کہا خیر بہتر ہے منگوائیے تو یہ میر حسن نے یہ وری جو ہے وہ شاعری لکھی تھی شہزادی و شہزادے کا قصہ لکھا تھا میر حسن کی اس مسنوی کے بعد پھر اردو مسنوی میں عشق کا جو ایک بیان ہوتا ہے اس کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جان تپش ایک شاعر تھی انہوں نے ایک بک لکھی تھی بہار دانش ٹھیک ہے ان کو بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کس کے بعد اتنی شہرت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی پھر اس کے بعد انیسویں صدی کی بات کریں انیسویں صدی میں مومن خان مومن اور دیا شنکرم نسیم جیسے مسنوی نگار شامل ہیں مومن خان مومن نوی معاملاتیں عشق کے بعدے میں ہی لکھا تھا لیکن اس سے ہٹ کے بھی انہوں نے ایک اور مسنوی لکھی تھی جہاد کے موضوع پر اور جو دوسرے تھے پندٹ دیا شنکرم نسیم انہوں نے گلزار نسیم کے نام سے ایک مسنوی لکھی تھی میر حسن کے بعد سب سے زیادہ شہرت انہی کی مسنوی کو حاصل ہوئی تھی گلزار نسیم کی سب سے بڑے خصوصیت یہ تھی کہ یہ مختصر تھی اس میں تصنع تھا بناورت تھی تکلف تھا اور پرشکوہ انداز تھا اس کا میر حسن کی جو سہر البیان ہے اور جو دیا شنکرم نسیم کے مسنوی تھی گلزار نسیم اگر ہم لوگ اس کا مواز نہ کریں تو میر حسن کی جو مسنوی تھی اس میں سادگی تھی سلاست تھی تھوڑی وہ لمبا کر کے اس کو لکھا گیا تھا بے ساختگی تھی اس کے اندر برجستگی تھی جذبات نگاری بھی تھی اس میں مقالمہ نگاری بھی تھی اور منظر نگاری بھی تھی لیکن جو دیا شنکرم کی مسنوی تھی اس میں ایک تو اختصار تھا مختصر تھی تصنع تھی اس میں بناورت تھا اور تھوڑا اس میں تکلف تھا میر حسن دلی سے لکھنو گئے تھے اسی لیے ان کے ہاں دلی کی سادگی بھی اس میں موجود تھی سلاست موجود تھی توالت موجود تھی ان کی شاعری میں لیکن جو دیا شنکرم نظیم تھے وہ لکھنوی تھے اسی لیے وہ ذرا تصنع اور تکلف سے کام لیا کرتے تھے گلزار نظیم جو تھی وہ گل بکاولی کے قصہ عشق پر مبنی تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ میر حسن کی جو تھی وہ شہزادی یہاں پہ کیا نام لکھا ہوا تھا اس کا ہاں شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کے عشق کے بارے میں لکھی گئی تھی لیکن جو دیا شنکرم نظیم تھے انہوں نے جو گلزار نظیم لکھی تھی وہ گل بکاولی کے قصہ عشق کے بارے میں لکھی گئی تھی اس میں جو یہ بہت شارٹ لکھتے تھے جیسے کہ پوچھا کے سبب کہا کے قسمت پوچھا کے تلر کہا کنات اس طرح سے مختصر سے اشار لکھتے تھے دیا شنکرم نظیم دیا شنکرم نظیم کے بعد پھر مرزا نواب شوہ کے علاوہ کسی کو خاص مقبولی حاصل نہیں ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مسنوی اپنے زوال کی طرف بڑھنے لگی حالی اور آزاد نے بھی مختلف قسم کی مسنویہ لکھی ہیں اور انہوں نے نئے انداز میں مسنویہ لکھی تھی انہوں نے ایک نیا انداز جو انہوں نے کیا تھا ایجاد کیا تھا لیکن مخیر مسنویہ کو پھر زوال آتا گیا یہ تو ہم لوگ نے ایک سنف پڑھی تھی شایدی کی جو کہ مسنویہ ہوتی ہے اب ہم لوگ دوسری سنف کو پڑھتے ہیں وہ ہے کسیدہ کسیدہ کلاسیکی سنف ہے یہ کلاسیکل چیز ہے عربی زبان میں لفظ قصد سے نکلا ہے اور اس کا معنی اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا کسیدہ کے معنی اس طرح سے بھی لیے جاتے ہیں جو ماہرے لسانیات ہوتے ہیں یعنی زبان کے ماہرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسیدہ کا تعلق ہے گاڑے مغز کے ساتھ کسیدہ کو یہ نام اس لیے گیا تھا کیونکہ اس میں بڑے بلند و بانگ لہجے میں کھلے آم اس میں کام لیا جاتا ہے اور انداز تکلنم اس میں تھوڑا پرشکوا ہوتا ہے اور اس میں کافی بلند خیال کے ساتھ شاید کسی شخصیت کی تعریف کرتا ہے اس کے وصف بیان کرتا ہے اور یہ والے جو تعریف ہوتی ہے یہ شعوری نویت کی ہوتی ہے جان بورج کے وہ تعریف کرتا ہے اور اس کی سنف کو آمد کہا جاتا آمد کے بجائے آورد کہا جاتا ہے خیر یہ والے جو سنف ہوتی ہے یہ عربی شاعری سے فارسی اور پھر فارسی سے اردو تک پہنچی تھی بنیادی طور پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو قصیدے کے چار اجزاء ہوتے ہیں سب سے پہلا اس کا جز ہوتا ہے تشبیب دوسرا ہوتا ہے گریز تیسرا ہوتا ہے مدہ اور چوتھا ہوتا ہے دعا جو تشبیب ہے تشبیب میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر اپنے جو ممدو ہوتا ہے یعنی جس نے اس کی تعریف کرنی ہے اس کی تعریف و تعصیف کے لیے جسٹ ماحول تیار کرتا ہے ایک سیچویشن بناتا ہے یہاں پہ وعداتِ قلبی بھی بیان کرتا ہے جو زمانے کے حالات ہوتے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے جو مناظر ہوتے ہیں فطرت کے وہ بھی بیان کرتا ہے اور عشقیہ موضوعات اس میں چھیڑے جاتے ہیں بعد میں اسی تشبیب کو ہی بعد میں غزل کی شکل دے دی گئی تھی تو یہ اپنے امسی کیوز بھی آتا ہے کہ تشبیب کو ہی غزل کی شکل دی گئی تھی دوسرا جو جز ہوتا ہے قصیدے کا وہ ہوتا ہے گریز گریز ایک پل کا کام کرتا ہے یعنی کہ پہلے یہ ہے نا کہ اس میں تشبیب میں فضاء باندی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مدہ میں کیا ہوتا ہے کہ مدہ میں تعریف و توصیف کی جاتی ہے تو فضاء باندنا اور تعریف و توصیف کو آپس میں ملانے کے لیے ایک پل کا کام کرتا ہے گریز یعنی کہ اس حیثے میں شاعر بنیادی طور پر فضاء بندی قائم کر لینے کے بعد تعریف و توصیف تک پہنچنے کے لیے مختلف قسم کے راستے تلاش کرتا ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو گریز ہوتا ہے وہ مدہ اور تشبیب کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد تیسرا جو جس آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے مدہ کا مدہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا یہ وہ سیکشن ہوتا ہے قصیدے کا جس میں تعریف و توصیف کے پل باندے جاتے ہیں مبالغے سے کام لیا جاتا ہے غلو سے کام لیا جاتا ہے بہت بڑھا چڑھا کے تعریف کی جاتی ہے مذہبی قصیدے بھی ہوتے ہیں اور بادشاہ اور امرہ کی شانوں میں بھی قصیدے لکھے گئے ہیں جو آرمہ اکرام تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے اقدس میں جو قصیدے لکھے گئے تھے وہ تو خیر جس حد تک بھی ہوں وہ کم ہے لیکن جو بادشاہوں اور جو وقت کی امرہ ہوتے تھے ان کے متعلق جو لکھے جانے والے قصیدے تھے ان میں بہت در مبالغے سے کام لیا جاتا تھا قصیدہ عربی سے فارس تک اور پھر فارس سے ہندوستان تک پہنچا اس کا آغاز بھی درکن صحیح ہوا تھا اس میں سب سے پہلے شاعر نصرتی نصرتی نے علی نامہ میں اپنے ساتھ قصائد لکھے تھے قصیدے کو اصل مقام اور جو بلندی بخشی تھی وہ مرزا رفی سودا نے بخشی تھی مرزا رفی سودا کو قصیدے کے لحاظ سے ملک شورا کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے زمانے کے جو حالاتیں اس کے مطابق قصیدے لکھے تھے بادشاہوں کے بھی قصیدے لکھے تھے اور انہوں نے حجو گوئی بھی گی دی حجو قصیدے کی ایک شکل ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ حجو میں کسی کے خلاف کچھ لکھا جاتا ہے مرزا رفی سودا نے تشمیر گریز اور مدہ اس طرح کے کچھ اور جو مضامین تھے ان میں اضافہ بھی کیا تھا اس کے بعد مرزی رفی سودا کے بعد قائم چاند پوری میر سوز میر اثر انام اللہ خان یقین جیسے شورابی قصیدہ گوئی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں قصیدہ گوئی کا اگلا مرحلہ آ جاتا ہے انشاء کا اور مصحفی کے دور کا انشاء اور مصحفی یہ دونوں شاعر ہیں اور انہوں نے بھی بڑا اچھا لکھا ہے دونوں کا تعلق لکھنو سے تھا اسی لئے ان کی جو رائٹنگز ہیں ان میں لکھنوی لکھنو کی ہی تہذیب لکھنو کی ہی ایک آہنگ آہنگ اور ان کا ہی اندازہ تکلم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے غالب و مومن کے دور کا غالب و مومن شاعر نصیر دہلوی استاد ابراہیم زوق بہادر شاہ زفر اور اس کے بعد داغ دہلوی جیسے شوراب پیدا ہوئے قصیدے کو اصل میں جو اوروج پہنچایا وہ تھے ابراہیم زوق ابراہیم زوق بہادر شاہ زفر کے استاد بھی تھے انہوں نے ایک فطری وحدت کے طور پر جو ہے نا وہ پیش کیا تھا قصیدوں کو اگر فنی اعتبار سے بات کی رہے تو زوق کے ہاں وہ بڑی بلند اہانگی سے کام لیتے تھے بلند خیالات کے مالک تھے اور ان کا اندازہ تا خاتب تھوڑا ملتا جلتا تھا مرزی مرزہ عرفی سودہ کے ساتھ لیکن فرق یہ تھا کہ جو سودہ تھے وہ ذرا لفظوں کی بازیگر تھے لفظوں کی بازیگر تھے وہ کہیں آگے نہیں لفظ کو وہ بڑا بڑا چلا کے استعمال کرتے تھے لیکن جو ذوق تھے وہ مفہوم اور موضوع سے جڑے رہتے تھے وہ لفظ مشکل نہیں استعمال کرتے تھے بس یہ وہ خیال رکھتے تھے کہ مفہوم اور موضوع سمجھ میں آنا چاہئے تو یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے مانڈ میں رکھنی ہے اس کے بعد غالب نے بھی قصیدے کہے تھے لیکن غالب کی طبیعت کچھ ایسی تھی کہ جو ان کی جو قصیدے تھے وہ کوئی اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوئے حضرت علی کی شان میں جو انہوں نے قصیدے لکھے تھے وہ ابھی تک محفوظ ہیں پھر اس کے بعد شاید پندت دیاتریہ کیفی نے یہ بھی کہا تھا کہ اردو قصیدہ سودہ سے شروع ہوتا ہے اور زوق پر ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے یہ کس نے کہا تھا سودہ سے شروع ہوتا ہے اور زوق پر ختم ہوتا ہے یہ اپنے مانڈ میں رکھنا ہے تیسرا جو سنف ہوتا ہے اردو شاری کا وہ ہوتا ہے مرسیہ مرسیہ عربی زبان کا لفظ رسال سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی میت پر بیان کرنا گری ازاری کرنا رونا پیٹنا یہ فارسی سنف عدب ہی ہے یہ ایران میں شروع ہوا تھا مرسیہ کی دو خصوصیات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے کی تعریفوں توصیف کی جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ واقعات کربلا کو بیان کیا جاتا ہے مرسیہ دکن صحیح کا آغاز ہوا تھا کیونکہ دکن میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا تعلق شیعہ مسئلہ کے ساتھ تھا تو وہ اپنے مجلسوں میں مرسیہ پڑھا کرتے تھے یوں وہ بیان کیا کرتے تھے سوز و گداس کی تاثیر وہ پیدا کیا کرتے تھے اس کے بعد اس میں جو نام آتا ہے وہ شرف بیابانی انہوں نے پندروی صدی میں مرسیہ لکھے تھے مرسیہ کو پھر اس کے بعد جو اہمیت حاصل ہوئی وہ میر اور سودا کے دور میں حاصل ہوئی تھی اور مرسیہ کی صنف میر تک کی میر سودا اور ان کے جو دوسرے جتنے بھی حام عمر تھے ان کے نام اس میں شامل ہیں اس کے بعد پھر جو میر تھے وہ تھوڑے لطیف مزاج کے تھے مدھم بھی تھے تھوڑے لیکن جو مرسیہ ہوتے ہیں اس میں ایک شولے کی بھڑک ہونی چاہیے تو میر کی طبیعت میں وہ شولے کی بھڑک نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کے جو مرسیہ تھے اس میں کچھ سوز و گداس نہیں پیدا ہو سکا اور پھر اس کے بعد میر انیس اور میر دبیر یہ بڑے مشہور ہوئے تھے مرسیہ کے لحاظ سے اردو جو ہے نا یہ آپ لوگ اپنے پاس رکھ رہا کریں کاپی پینسل اور جو نیم وغیرہ ہوتے ہیں کس شاعر نے کیا کیا وہ اپنے پاس آپ نوٹ کر لے کریں ویسے تو میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ ہینڈر آپ لوگ ڈسکورٹ سے لے لیجئے گا تو آپ لوگ اسی کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا بڑے غور سے تو آپ کی ساری پریپریشن ہو جائے گی آپ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہیں گے کہ ڈسکورٹ کیا ہوتا ہے تو چینل کے ہون پیج پہ جائیں وہاں پہ فرسٹ ویڈیو پڑھی ہوئے ڈسکورٹ کے اس کو دیکھیں اور آپ ہمیں ڈسکورٹ پہ جوائن کریں خیر آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں لکھنو میں بھی بہت ساری مجالے سے اس طرح کی لگتی تھی وہاں پہ بھی مرسیہ لکھنو میں بھی پنپنا شروع ہو گئے اور وہاں بھی خلیق اور زمیر یہ دونوں شوراق تھے جنہوں نے مرسیہ وغیرہ لکھے تھے آفتل جو مرسیہ ہوتے ہیں وہ ایک مسدس کی شکل اختیار کر چکے ہیں مسدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیر جس کے چھے فکرے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ مسدس بولتے ہیں مرسیہ کا جو اصل جو بلندی حاصل ہوئی وہ میر انیز اور میر دبیر یہ دونوں نے بخشی تھی میر انیز نے ایک تناسب قائم کیا تھا مرسیہ کے اندر اس میں سرابہ، رخصت، آمد، جنگ، شہادت واقعات کربلا، بین، بین کرنا ان ساری چیزوں کو اس میں لکھا گیا تھا فنی اعتبار سے اگر ہم لوگ بات کریں تو میر انیز کے جو مرسیہ ہیں وہ زیادہ موسر شیعہ ان میں جو تھی یہ تھی کہ وہ جذبات نگاری کرتے تھے اور کردار نگاری کرتے تھے کردار کے بارے بات کرتے تھے اور جذبات بھڑکاتے تھے وہ کردار نگاری کے حوالے سے میر انیز نے واقعہ کربلا کی جتنے بھی کردار تھے اس کو بڑے خوبصورت آنداز میں پیش کیا ہے اس کے بعد میر دبیر، میر انیز کے دور سے ہی وہ تعلق رکھتے تھے لیکن فرق یہ ہے کہ میر انیز نے واقعات نگاری کردار نگاری منظر نگاری سادہ زبان اور سادہ سلیس کا استعمال کیا تھا لیکن جو میر دبیر تھے انہوں نے تسنہ تکلف بناوٹ اور پھر پرشک و الفاظ کا استعمال کیا تھا تو یہ ڈیفرنٹس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگلی جو سنف ہمیں ملتی ہے اردو شاہری میں وہ ہے غزل غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں سے متعلق باتیں کرنا یا ان کے حسن کا یا عشق کا تذکرہ کرنا یا حرن کے موں سے وہ نکلنے والی آواز جو شکاری کے شکار کے وقت خوف میں وہ نکالتا ہے اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے غزل میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکیوں کہ تشبیب سے ہی آگے غزل کا آغاز ہوا تھا غزل کی شکل اختیار کر لی تھی تشبیب نے عربی جو کسیدے ہوتے تھے اس میں عشق کے موضوعات پر بات کی جاتی تھی فارس کے لوگوں نے تشبیب سے پھر غزل کو نکالا تھا اور اردو عدب نے پھر اس غزل کو کافی وسط بخشی تھی دکن سے ہی اس کی شروعات ہوئی تھی اس میں جو نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نصرتی، مشتاقی، خوازی، وجہی، فراقی اور حاشمی دکن میں غزل کچھ زیادہ مشہور نہیں ہوئی تھی کیونکہ دکن کا محول ایسا تھا کہ وہاں پہ غزل زیادہ کوئی سنی نہیں جاتی تھی کیونکہ وہاں پہ امن و سکون کا محول تھا اور لوگ لمبی لمبی کسی کہانیاں سننے کے شوکین زیادہ ہوا کرتے تھے اس لئے وہاں پہ مسلمی زیادہ مشہور ہی تھی مسلمی میں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہو نا کہ لمبی لمبی سے نظم ہوتے جس میں کسی کہانیاں ہی ہوتی ہیں خیر غزل کو دکن کی ایک شاہد ولی دکنی کے نام سے شہرت جو ہے وہ ملنا شروع ہوئی تھی وہ گجرات کے رہنے والے تھے انہوں نے پھر بات میں شمال ہند کا رخ کیا وہاں پہ ان کی ملقات سعاد اللہ گلشن سے ہو گئی شاہد اللہ گلشن نے ان کو مشورہ دیا کہ تم غزل کو فارسی انداز میں لکھنا شروع کر دو وہاں سے پھر غزل کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا محمد حسین آزاد جو تھے انہوں نے ولی کو اردو غزل کا باوہ آدم بھی کہا ہے اس میں جو ولی تھے انہوں نے تشبیحات اور استعاروں کا استعمال کم کیا یعنی کہ ہوتا ہے کہ جیسے گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ ہونٹ کو تشبیح دے دینا ایسی چیزوں کا انہوں نے ذرا کم استعمال کیا تھا ولی نے بلا واسطہ اظہار کو بل واسطہ اظہار میں بدل دیا تھا یعنی کہ اہل دکن سیدھے انداز میں بات کرتے تھے ولی نے کیا کیا تھا کہ تشبیحات اور استعارات کے رنگ میں ڈھال کر جو ہے نا وہ بات کی تھی ولی کی جو غزل ہے اس میں گیت کا رنگ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور فارسی کا رنگ بھی ہمیں نظر آتا ہے محبوب کی تعریف اور توصیف بھی نظر آتی ہے عشقیہ موضوعات بھی نظر آتی ہیں نصیحتیں بھی ہیں اس میں اخلاقیات بھی ہے زندگی کی بے سباتی بھی ہے جمال پرستی بھی ہے اور حسن پرستی بھی ہے خیر یہ ولی کے جو شیر ہیں اس کے بارے میں یہ انہوں نے تھوڑا تعریفی لکھی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد ولی کے بعد شمالی ہند میں اردو غزل کا خاصہ اروج حاصل ہوا تھا لیکن بعد میں پھر وہ اروج جو ہے نا وہ زوال کی طرف آتا چولا گیا تھا میر کی وجہ سے ایک طرف اردو غزل میں درد مندی آئی تھی سودا کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کا جو لہجہ تھا وہ گلند و بانگ تھا اس وجہ سے بھی غزل بڑی خوبصورت ہو گئی تیسی طرف جو میر تھے انہوں نے میر درد انہوں نے غزل کے اندر تصوف انٹروڈیوز کروایا تھا اس کے بعد دہلی میں پروان چڑھنے والی اردو غزلیں جب لکھنو میں پہنچی تو لکھنو کے رہنے والے لوگوں نے اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیا مومن اور غالب ان کے وجہ سے بھی غزل میں کافی وسط آئی انہوں نے معنویت کی ایک نئی روح بخشی تھی کہ اس میں معنی اچھا ہونا چاہیے پھر غالب نے اس میں اپنی اناپسندی کا ایک عشق اس میں شامل کر دیا مومن نے پھر معاملات عشق کا ایک ٹچ غزل کے اندر انٹروڈیوز کروایا بہادر شاہ زفر جو تھے انہوں نے اپنا جو دروے شانہ انداز تھا وہ شامل کیا اور داغ دہلوی نے جذبات نگاری کی اور اس کے بعد جو دل کے معاملات ہوتے ہیں اس کی اپنے انہوں نے بات کی غزل کے اندر یہ غزل کا ایک سفر تھا یہاں سے پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے کافی رومانویت میں کافی ترقی ہوئی اور آج اگر آپ لوگ غزل کو دیکھیں تو غزل اتنی زیادہ ایک کمپلیٹ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ نصر میں بھی وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ غزل میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور آسان بیان نہیں ہوتی اردو غزل کوئی اتنی آسان لیکن جامعہ ہوتی ہیں جتنی نصر بھی اتنی زیادہ جامعہ اور آسان نہیں ہوتی جتنی کہ غزل ہوتی ہے تو یہ ہماری آج کی جو لیکچر تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو اصناف پڑھائے ہیں اردو شاعری کے یہ میں نے جو انڈرلائن کیا ہے اس کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجئے کہ باقیوں جب اپنی دعا میں یاد رکھے گا لیکن آف